اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ نہ ہی میرا کوئی ڈیلی ویلوگ ہے نہ ہی میرے کچن سے ریلیٹڈ ویلوگ ہے یہ جو ویلوگ ہے یہ فراڈ الیرٹ کے لیے ہے یہ ایک نام حمد عمران نامی ایک آدمی ہے جو فیملی سٹور جو ایک آدمی ہے جو فیملی سٹور یا ڈولر سٹور کے نیم سے نہ شوپ اپن کرتا ہے کچھ دیر کے لیے کسٹمر بناتا ہے پھر آن لائن کام کرنے کے بہانے عورتوں کو لوٹ رہا ہے لاکھوں روپے لے کے فرار ہے یہ بندہ بہت ہی ویسے نہ گھٹیاں انسان ہیں جو اس سے پیسے کے پارسل کا پوچھتا ہے جب اس کو پارسل اڈوانس پیمر جو دی ہوتی ہے تو پارسل کا پوچھتا ہے ان لوگوں کو یہ بلوگ کر دیتا ہے ایمپوریوم مال اور پیکجز مال میں بھی لوگ اس کو جانتے ہیں یہ وہاں سے بھی وہاں پہ آئی تھیں میرا خیالہ ملازمت ہی کرتا ہے کرتا تھا اراؤن ففٹی لیڈیز ہیں جنہیں میں جانتی ہوں جن کے ساتھ بچاریوں کے ساتھ فروڈ ہوا ہے وہ ابھی اس کی صرف ایک وائس کے اوپر کیونکہ اس کا ہلاک اچھا ہے پہلے یہ کیا کرتا ہے جی یہ بندہ اپنے اس کا پہلے تھا کہ جی ڈالر سٹور جو ہے نا اس کا علامہ اقبال روڈ پہ اپنی شاپ تھی وہاں ہم گئے وہاں پہ ساری شاپنگ بغیرہ کی تو جاتے وقت یہ نا لیڈیز کسٹمرز کو پتہ کیا کرتا ہے یہ نمبر دیتا اپنا اور کہتا ہے جی کہ آپ کو دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آن لائن پیچرز لگاتا ہوں تو آپ نا وہاں سے میرا نمبر سیف کر لیں گی نا تو آپ کو میرا سٹیٹس شو ہو گا تو آپ بھی ایزی لی نا گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کر سکتی ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی آگے اس کا نمبر جو تھا سیف کر لیا اس نے ایسے سٹیٹس لگائے مجھے بھی کچھ چیزیں پسند آئیں اس نے کہا جی ایسے ہی میں ہر ایک بندی کو ریدہ ریدہ سے چیزیں نہیں بیچ سکتا میں ایک گروپ بنا رہا ہوں تو سب لیڈیز کے نمبر جو ہے نا میں اس میں ایڈ کروں گا اور وہاں سب لیڈیز دیکھ لیں جس نے جو آرڈر بک کروانا ہوانا تو وہ آرڈر بک کروانا اس طرح میں نے بھی آرڈر بک کروانا لیا جی اب اس نے کہا تھی پان سے سات دن میں آپ کرنا پارسل جو آپ کو ریسیب ہو جائے گا اس کے بعد اس کو میں نے پوچھا جب سات دن گزر گئے آٹھوے دن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی پارسل نہیں آیا یہ وہ آج میرے بھانجے کی جو وہ دیتھ ہو گئی ہے اس نے کسی مرے ہوئے بندے کی ہور ایکسیڈنٹ کی پیچر اپنے ورسیب سٹیٹس پر لگائی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب ظاہر ہو چکے تو اس نے یہ کچھ کیا پھر اس کے بعد اس نے کہا پھر چار پن دن گزر گئے میں نے اس کو میسج کیا کہ آپ نے ابھی تک جو ہے پارسل نہیں بھیجا ہے تو کہہ رہا ہے کہ فوڈ گئی ہوئی آپ ہوتھ سوچیں میرے ابو مجھے بول رہے ہیں کہ تمہیں فوڈ گئی ہوئی لحاظ نہیں ہے تین چار دن دکان اوپن نہیں کرو گئے تو کچھ ہو نہیں جائے گا اس نے ہمیں یہ کہا پھر اس نے کہا جی اس دن ناجے گا مطلب یہ ٹالتا رہا ایک ماہ ایسے گزر گیا میں نے اس کو میسج کیا کہ مجھے پیسے ہی واپس دے دو تو اس نے نہیں دیئے یہ ہیں وہ چیزیں جس کے پیچھے ہمارا لیڈیس کا جو نا دل آ گیا کیونکہ باہر اتنی مہنگی ہے یہ سب یہ دیکھیں نا یہ لنچ بوکس یہ ساڑھے تین سو کا یہ ٹیشو بوکس اور یہ باسکر اتنی مہنگی ہے یہ سات سو میں سیٹ دے رہا تھا یہ بھی ساڑھے تین سو میں یقین کریں کہ جو لیڈیس یہ برائیڈل سیٹ ہے یہ فور ہنڈرٹ کا دے رہا تھا تو پتہ لیڈیس بھی ہوتی ہیں کہ چلے سستے میں کوئی چیز مل جائے اس آدمی نے ان چیزوں کے پیچھ ہم سے فراڈ کیا اور یہ دیکھیں پھر وہ جو گروپ میمبرز یہ ساتھ بھی یہ سب یہی کچھ کر رہا تھا تو اس نے گروپ میں سے کسی ایک لڑکی نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو باقی گروپ میں لڑکی ہیں تھے ان کو میں خود ایٹ کروں لادہ سے ایک گروپ بنا کر دیکھو کس کس کے ساتھ فراڈ ہو بھائی یہ اس نے ان سب کے دیکھے ہیں یہ پیسے امانٹ لے لی اور یہ ایک ماہ دو ماہ کسی کے پانچ ماہ تو یہ نہیں دے رہا تو یہ ویڈیو اس لئے میں نے بنائی ہے کہ باقی ہور جو ہے نا لوگ اس سے یہ لوگوں کے ساتھ اور فراڈ نہ کر سکے اور یہ جب لڑکیوں کا نمبر گروپ میں ایٹ کرتا تو پہلے کہتا اپنی وائس سینڈ کریں آپ لیڈیز ہی ہیں نا کیونکہ میں نے مین کا گروپ جو نا آدمیوں کا گروپ الہتہ بنایا ہے تو وہاں میں جنٹس کو ہی ایٹ کروں اور جہاں لیڈیز کا گروپ ہاں لیڈیز ہی ایٹ کروں تو یہ بہت بڑا بتتمیز جہنمی ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور وائرل کریں تاکہ یہ پکڑا جائے اور باقی لیڈیز اس کے فراڈ میں نہ آسکیں فیفٹی لیڈیز تو میں جن کو جانتی ہوں جس کے ساتھ انہوں نے اس بتتمیز انسان فراڈ کی ہے اور جب بندہ اپنے پیسو کا پوچھتا تو ان کو آگے سے بلوک کر دیتا ہے اور احلاق ایسا ہے جیسے احلاق کا بہت اچھا جی میٹھا اس سے زیادہ کچھ کو تو آپ بتتمیزی نہ کریں بھئی ہمارے پیسے ہم مانگیں نا تو اگر یہ ویڈیو آپ سب وائرل کریں تو شاید یہ بندہ پکڑا جائے کیونکہ کچھ اس کے شاید جاننے والے ہوں ہمیں بتا سکیں یہ کہاں رہتا ہے ویسے یہ لہور میں ہی کام کرتا تھا اور جب ہم نے اس کو فون کیا کہ پارسل نہیں آرہا تو یہ کہتا تھا جی راول پنڈی راول پنڈی سے سمان جو ہے وہ چلا گیا آپ کو پان دن میں مل جگا آپ کو تین دن میں مل جگا ایسے یہ سب کے ساتھ کرتا رہا ہے کسی کے پیسے نہیں دے رہا جو زیادہ اس کو کچھ کہتا ہے تو اس کو بلوک کر دیتا ہے اس کے تین موبائل نمبر ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی پلیز جو بھی کو اس کو جانتا ہو تو ہمیں بتا دے کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے تاکہ اس کو پولیس بیچ کے تو پکروایا جائے کہ یہ کسی اور لیڈ اس کے ساتھ فروڈ نہ کر سکے اس نے بہت پیسہ کھا لیے لاکھوں میں پیسے کھا لیے تو آپ سے مہربانی ہوگی جو جو بھی میرا یہ ویلوگ دیکھے تو پلیز اس کو وائرل کریں تاکہ ہر گروپس میں ویٹس ایپ کے فیس بک کے سب گروپس میں شیئر کریں تو انشاءاللہ یہ بندہ پکڑا جائے لیڈیز تو پتہ نہیں کس طرح پیسے جمع کرتی ہیں اپنے گھر کے خرچوں میں اسے جوڑ جوڑ کے اور ویسے ہزبندے بھی تو ہم نے فضول خرچی تو نہیں آج کل جتنا مہنگائی کا دوڑا ہے تو یہ یوں ہی سب لیڈیز کے پیسے کھا رہا بچاری رونے والی ہی نہیں ہے کہ ہمیں ملے تو ہزبندے کو ہم مارے پکڑ کے تو اللہ اس کو نیکی کی حدایت دے اس کے دل میں خوفے خدا ڈالے گی ہمارے پیسے ہمیں خود بہت واپس کر دے تو ماں باپ کو تو اس میں کوئی قصور نہیں تو اولاد ہی لگتا ہے ان کی گندی ہے تو میرا تو دل کر رہے یہ بندہ سامنے ہو تو میں اس کو دو لگاؤں اور کہوں کہ تمہارے احلاق کیا اور تمہاری کرتوٹے کیا ہیں کوئی نہیں دنیا میں یہ لوگوں کے ساتھ فروٹ کر لے گا مرنا بھی تو ہے آخرت کا تو سب کو پتا ہے دنیا میں آپ کسی کے ساتھ بڑا کر لیں آخرت میں اللہ میاں جو ہے وہ پکڑ انسان کی ہے تو کب تک چھپ جائے گا کتنے شہر بدل لے گا اب کہتا جی میں کراچی ہوں کسی کی کال نہیں اٹھاتا اور اچھا یہ رات کو کئی لڑکیوں کو اس نے راتوں کو فون کر کے تنگ بھی کیا ہے بس یہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو آپ سب بھی اس سے بچیں اس کی تصویر یہ میں نے لگائی ہے پورے ویلوگ میں آپ اگر اس کو جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پلیز ہماری مدد کریں ہیلپ کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ